تاریخ الخلفاء میں بھی ہے حضرت الخصائص القبرہ میں بھی ہے امام عبد الرحمن جلال الدل السیوتی رحمہ اللہ المتوفہ 911 ہجری تقریباً تقریباً پانچ سو سال پہلے کے آدمی ہیں وہ حدیث پاک لائے ہیں ابو بکر صدیق تاجر تھے ملک شام میں گئے تو خواب دیکھا اس خواب کی کسی راہب سے تعبیر پوچھی تو دل پہ رکھ لی مکہ مکرمہ واپس آئے اعلان نبوت ہو چکا تھا ابو بکر رسول اللہ کی خدمت میں گئے مَتْدِلِيلُ أَلَا مَتَدْدْعِي آپ نے دعویٰ نبوت فرمایا ہے آپ کے پاس اس کے اس بات کے لئے دلیل کیا ہے حضرت پاک فرمانے لگے رُعِيَا قَلَّتِ رَآِيْتَهُ فِي الشَّام دلیل کو چھوڑ اپنے اس خواب کو یاد کر جو تولے ملک شام میں میرے لئے دیکھا تھا دیکھا تو وہی تھا صدیق ایمان لائے میں ایک جگہ یہ حدیث پیان کر رہا تھا تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ ابو بکر بغیر دلیل مانگے ایمان لائے تھے اور یہ تو آپ واقعہ لائے ہیں اس پہ تو دلیل مانگی جاری ہے میں نے کہا باتیں دونوں ٹھیک ہیں بغیر دلیل ایمان لائے تھے یہ بھی موجود ہے دلیل مانگ کے ایمان لائے تھے یہ بھی موجود ہے اب لوگ کہیں گے یہ دو باتیں سچی کیسی ہیں تو دونوں سچی ہیں میں آپ کو طرز تصدیق دیتا ہوں تو دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے نہیں دونوں صحیح ہو جائیں گے مثلا یہاں بیٹھے ہیں مجھے کاری عادل صاحب کہہ دیں یہ بچہ حافظ قرآن ہے اس کے لئے دعا کر دیں میں اور کاری جار صاحب نے دیکھا کہ بچہ تو حافظ ہے ویسے برکت کے لئے بطور تسبیت قلب دل کے اتمنان کے لئے برکت کے لئے ہم نے کہا بیٹا ایک صورت سنا دو ایک صورت سنا دو میری بات کا مطلب ذہن میں رکھنا جب ہم نے اس سے صورت پوچھی ہے اس کا کیا مطلب ہے ہم حافظ صاحب کو جھوٹا سمجھتے ہیں جھوٹ بولا ہے وہ حافظ نہیں تو ہم چک کریں جھوٹا سمجھتے تھے جی نہیں ہم نے تو برکت کے لئے دل کی خوشی کے لئے سنا ہے سمجھتے تو ہم سچا تھے خوشی کے لئے سنا ہے صدیق کو دلیل ضرورت نہیں تھی دل کے اتمنان اور خوشی اور برکت کے لئے پوچھا ہے صدیق لائے بغیر دلیل کے ایمان ہے ساڑھے سینتیس سال کے عبر میں ابو بکر نے کلمہ پڑھا ہے وہ ساڑھے سینتیس سال سے رسول اللہ کے شب و روز لیل و نہار گرمی اور سردی کا واقف تھا کہ دنیا باوجود مخالفت کے سے صادق علمین کہتی ہے وہ جانتے تھے لیکن برکت اور اپنے دل کے لئے کہا کہ آپ دلیل بھی ارشادت فرما دیں اور وہ دلیل وہ تھی جو صدیق نے حضور کے بارے میں خواب دیکھا اللہ کے بتانے پہ حضور پاک نے ابو بکر کو بتا دی